ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دلپ وینگ سرکر ایک چودہ پندر سال کے چھوٹے قد کے لڑکے کو ساتھ لے کر نیٹس پہ آئے تھے پیکٹس ختم ہونے کے بعد انہوں نے اس لڑکے سے پیڈ بان نکلی کہا اور بال کپل دیو کے ہاتھ میں تھما دی کپل دیو کو لگا کہ شاید دلپ وینگ سرکر ان سے مزا کر رہے ہیں اور انہوں نے اس چھوٹے لڑکے کو بچوں کی طرح ہی بولنگ کی یہ دیکھ اس لڑکے کا چہرہ اتر گیا دلپ وینگ سرکر کپل دیو کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ وہ اپنی نومل سپیڈ سے بولنگ کریں اس کی ذرا بھی چندہ نہ کریں کہ سامنے کون بیٹنگ کر رہا ہے جس کے بعد کپل دیو نے نومل بولنگ کی اپنے ہمیشہ کے انداز سے بولنگ کی اور چھوٹے لڑکے نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹنگ کی اور کئی سٹروکز کھیلے اب اس لڑکے کی چہرے پہ مسکان واپس آگئی تھی ایک چودہ پندر سال کے لڑکے کو اس طرح اپنی بولنگ کو نوملی کھیلتا دیکھ کر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر شاید مہان کپل دیو کچھ آویش میں آگئے اور اگلی بال خطرناک طریقے سے بول کی اس پہ بھی وہ چھوٹا لڑکا نہیں گھبرایا اس لڑکے نے ہر بال کو کھیلنے میں پورے سنیم کا پریچے دیا بڑی شانتی سے انہوں نے کپل دیو کی بولنگ کو فیس کیا اور سٹروکز لگائے پریکٹس سیشن ختم ہونے کے بعد سارے کھلاڑی اکٹھا ہوئے تب دلپ وینگ سرکر نے کپل دیو سے کہا یہ وہی ٹیلنٹڈ لڑکا ہے جس کے بارے میں میں آپ سے کہہ رہا تھا اس کا نام ہے سچن سچن تینڈل کر کپل دیو کے چہرے پہ مسکراہت چھا گئی اور وہ یہ کہہ بنا نہیں رہ سکے کہ اس ویلکشن کی شور میں غزب کی کرکٹنگ سینس ہے اتنی کم عمر میں اتنی سہشتہ ورلوں کے پاس ہی ہوتی ہے اس دن کے بعد سچن تینڈل کر کے بیٹنگ کی خبریں اخباروں میں ہر روز چھپنے لگیں اور دوستو آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس دن کے پریکٹس سیشن کے بعد بہت جلد سچن تینڈل کا ٹیم انڈیا کے لیے چن لیے گئے ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا پودھا ویشال ورکش میں تبدیل ہو چکا ہے اس کلپتروں نے سچن تینڈل کر نے کرونوں لوگوں کو خوشی کی شیطل چھایا دی ہے ان پہ اس مہان کرکٹر پہ سچن تینڈل کر پہ بہت ساری باتیں دوستو کھیلتا ہے ہر میچ وہ جی جان سے ایشور کا ہوتا ہے آبھاس سچن تینڈل کر نام سے کھیلتا ہے ہر میچ وہ جی جان سے ایشور کا ہوتا ہے آبھاس سچن نام سے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا پودھا ویشال ورکش میں تبدیل ہو چکا ہے سچن تینڈل کر اس کلپتروں نے کرونوں لوگوں کو خوشی کی شیطل چھایا دی ہے ان کا پرفارمنس ہمیشہ گورا پولن رہا ہے ان کے اتنے سارے ریکارڈز یہ پیڑ پھلوں سے لڑنے کے کارن نمرتہ کے بھاو سے جھک چکا ہے اس کلپتروں کی کیرتی سے آسمان بھر چکا ہے پچھلے دو دشکوں سے سچن تینڈل کر کو کھیلتے دیکھ کچھ ایسا ہی انبھو ہو رہا ہے دوستو بات ہے نانین ایڈی فائیو ایڈی سکس کی سچن تینڈل کر نامک کرکٹ اوتاری بالک کے قصے ممبئی کے شواری پاک سے سنائی دے رہے تھے سچن کی بیٹنگ دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس بالک کے پاؤں پالنے میں نہیں بل کی باہر تھے جس کے دھیان من خواب میں بھی کرکٹ ہی رہتا ہے ایسا سچن تینڈل کر اپنے دوستوں کی چرچہ کا وشہ بن چکا تھا سچن تینڈل کر کے گروہ شریعہ آشریگر کہتے تھے وہ نین میں بھی کرکٹ کی ہی چرچہ کرتا تھا اس مہان کھلاری پہ سچن تینڈل کر پہ بہت ساری بات ہیں دوستو کریشن ساو کرمیوگی ارجن ساو لکشویدھی بھوشش کے نو ویہانوں کی ککشہ ہے سچن اڈانوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو یہ باتیں ناری نیرک سکس کی ممبئی کی پندھرہ ورشیہ کھلاڑیوں کی ٹیم پنے کھیلنے آئی تھی اور تب گنگرالے بال والے سچن تینڈل کر کو پی وائی سی کے ویدان پہ پہلی بار کھیلتے دیکھا گیا تھا لوکل کرکٹ میں رنس کا امبار لگانے کے بعد سچن تینڈل کر کا ممبئی کی رنجی ٹیم میں کھیلنے آتا ہے تھا اس نے گجرات کے خلاف بڑی آسانی سے سینچوری بنائی دیکھنے والے یہ جان چکے تھے کہ کرکٹ میں ایک الگ اتحاس لکھنے والا ہے سچن تینڈل کر سچن نے ایرانی ٹروفی مقابلے میں دلی کے خلاف صحیح سمیہ پہ ایک اور سینچوری بنائی اور راج سنگھ ڈنگرپور کی پاکستان جانے والی انڈین ٹیم میں سچن تینڈل کر کو ستان دیا گیا پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں وفلتا کے چلتے سچن تینڈل کر ابول ہو چکا تھا لیکن دوسرے مقابلے میں ہاف سینچوری کی انڈنگز کھیلنے کے بعد سچن تینڈل کرنے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس لیول پہ میں کھیل سکتا ہوں اس دن سے سچن تینڈل کا انڈین ٹیم میں سممان پور وقت ستان قائم کر چکے ہیں اور سر بیو ریچارٹسو یا علی باکر یا پھر سر ریچارٹ ہیڈلی خود سچن سے کس طرح ملتے ہیں اور سچن ان سے کیسے عدب سے پیش آتے ہیں یہ دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں سچن تینڈل کر کو سبھی کھلاڑیوں سے گفتگو کرتے دیکھا گیا ہے شین وان کے ساتھ پرائن لارا کے ساتھ سبھی کے ساتھ ان کی ایک بہت ہی ونمرتہ بھری ریلیشنشپ ہے انزمام الحق اپنے بیرے کے ساتھ سچن تینڈل کر سے ملنے آئے تھے تب اس نے امانداری سے سچن تینڈل کر سے کہا تھا سچن یہ لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے لیکن فین صرف آپ کا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے ہمیں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو وہ دن تھا پندرہ نومب سال تھا نائلین نیٹی نائن ممبئی کا گھنگرالے بالو والا ایک یوہ پلئر سچن تینڈل کا پاکستان میں کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں بیٹنگ کرنے اترا تھا اس وقت سچن تینڈل کا صرف سولت سال کا تھا پاکستان کے مہان تیز بولر وسیم اکرم نے کہا تھا ہم نے سوچا بچہ ہے ہم نے سوچا بچہ ہے کچھ مزا لیں گے حالانکہ سچن تینڈل کر اس میچ میں زیادہ رنس نہیں بنا سکے لیکن اس کے اگلے ہی ٹیسٹ میں سچن نے عمران خان وسیم اکرم اور عبدالقادر جیسے بولرز کے خلاف کلتے ہوئے اپنی پہلی ہاف سینچوری بنائی آوٹو نے کے بعد ڈریسنگ روم میں سچن تینڈل کرنے اپنے سادھی کھلالیوں سے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ کھیل سکتا ہوں نہ صرف ان کے سادھی کھلالی بلکہ ساری دنیا اور جانکار ایک سپ کرتے ہیں کہ یہ ایک عدبت دور کا آغاز تھا دوستو سوال یہ ہے کہ دو دشکوں تک انٹرنیشنل کرکیٹ کے تمام اتار چڑھاؤں کا سامنا کرنے کے بعد سچن تینڈل کر اپنے کریئر کو کس طرح دیکھتے ہیں دوستو سچن تینڈل کر دو دشک انٹرنیشنل کرکیٹ کھلنے والے عدویتی یا کھلالی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو دو دشکوں تک انٹرنیشنل کرکیٹ کے تمام اتار چڑھاؤں کا سامنا کرنے کے بعد سچن تینڈل کر اپنے کریئر کو کس طرح دیکھتے ہیں اس بارے میں سچن تینڈل کر کہتے ہیں میں ایک دن اس بارے میں بیشار کروں گا شاید تب جب میں اگلے میچ اگلی سیریز یا اگلی اننگز کے بارے میں نہیں سوچوں گا ایک ایسے دن جب میں کھیلنا بند کر دوں گا جب میرا دماغ کہے گا کہ بیٹنگ بولنگ یا فیلنگ کی کیا ضرورت ہے شاید وہی سمیہ ہوگا جب میں آرام سے بیٹ کر اتار چڑھاؤں کے بارے میں سوچوں گا فیلحال تو میں اگلے میچ کے بارے میں سوچ رہا ہوں دوستو لوگوں کی ذہن میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سچن تینڈل کر آخر کس طرح کرکٹ کے میدان میں اتنی اپلب دھیاں حاصل کر سکے سچن کہتے ہیں وہ طاقت ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے وہ میرے ساتھ ہی بیٹنگ کرتی ہے میرے شروعاتی دنوں سے ہی میرے ماتا پتا میرے دونوں بھائی عجید دادا اور نتن میری بہن سویتہ تائی اور بات کے ورشوں میں پتنی انجلی بچے سارا اور ارجن میرے ساتھ سسر اور ان سب سے بڑھ کر میرے کوچ آچھرے کر سر سب ہی نے ان کی سکاراتمک ارجہ اور نظریہ مجھے پردان کیا جب میں بیٹنگ کرنے اترتا ہوں تب میں ان سب ہی کو ریپریزن کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں حالانکہ بولنگ کا سامنا میں کرتا ہوں لیکن دراصل یہ ان سب ہی کی طاقت اور ارجہ ہوتی ہے جو مجھے یہاں تک گائیڈ کرتی آئی ہے دوستو سچن کا یہ جواب دنیا کے ان تمام بولرز کو دلاسہ پردان کرتا ہے جنہوں نے کبھی نہ کبھی سچن کے بیٹنگ کی مار سہی ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کسی برابری کے کھلالی سے نہیں ہو رہا تھا اس مہان بھارت رتن سچن تینلکر پہ باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کجوانی دوستو سچن تینلکر کے کرکٹ سٹروکس کی ٹائمنگ بہت ہی شاندار ہے اس کے لیے انہوں نے گھنٹوں تک کڑی منت کی ہے لیکن ان کی نیجی زندگی میں بھی یہ ٹائمنگ بہت شاندار رہی ہے صحیح سکول ایک مہان کوچ ایک بھائی جس نے اپنے چھوڑے بھائی کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنا کافی کچھ نچھاور کر دیا صحیح موقع انجلی جیسی خوبصورت پتنی کو پانے کی صحیح عمر اور دو پیارے بچے ایک بیٹا ارجن ایک بیٹی سارا کیا اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے سچن تینلکر کا کریئر رہا ہے دو دشک لمبا بیچ سال کریئر رہا ہے سچن تینلکر کا اور وہ کرکیٹ کے بدلتے ہوئے چہرے کے گواہ ہے جب ان سے کرکیٹ کے بدلتے ہوئے روپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ فلوسفیکل انداز میں جواب دیتے ہیں سبھی کھیل بدل گئے ہیں کیا زندگی ہمیشہ نہیں بدلتی رہتی کھیل اب درشکوں کے انکول بنایا گیا ہے ایڈنسٹریشن میں بدلاؤ لانے اور درشکوں کے لیے اسے زیادہ ایکسائٹنگ بنانے کے لیے رولز کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے کچھ سال پہلے کھیل میں لیپ ٹاپس کمپیٹر اور مارڈن ٹیکنالوجی کے جڑاؤ کے بارے میں کس نے سوچا تھا لیکن یہ ایسا ہی ہے بدلاؤ ہمیشہ ہوتے رہیں گے اسے زندگی کے قدرتی ترقی کے روپ میں لیا جانا چاہیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سچن تینل کر اپنی آلوشناوں کا سامنا کس رہ کرتے ہیں سچن تینل کر مسکراتے ہیں اپنی آلوشناوں کے بارے میں وہ زیادہ نہیں سوچتے وہ بہت زیادہ اخبار نہیں پڑتے نہ ہی ٹیلیویزن چینلز دیکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے کی کیا غلط ہے اور کیا صحیح انہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ٹیم میں ان کی یوگدان کا ملینکن کرنے میں وہ خود کیپیبل ہیں ٹیم کے ان کے ساتھی جانتے ہیں کی کیا صحیح اور کیا غلط ہوا ہے دوستو سچن تینل کر نہیں سوچتے کہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ لکھا ہوا پڑھیں اور میدان میں جا کر وہ کریں ضروری بات ان کا یوگدان اور ٹیم کی سفلتا ہے جو لوگ سچ مچ ان کی چندہ کرتے ہیں وہ ان سے ملتے ہیں یا پھر فون پہ ان سے باتیں کر لیتے ہیں شاید کچھ لوگ ایسا لکھتے ہیں کیونکہ اب یہ ان کا پروفیشن ہے سچن تینل کا صرف اس بات پہ دھان دیتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے لیکن کیا کئی بار امپیکٹیکل ہو جانے والی کرونوں لوگوں کی اپکشاؤں کے نکاراتمک پربھاؤں کا دباہ ان پہ نہیں ہوتا اس بارے میں سچن تینل کر کی سوچ سچ مچ آشچے رچنک ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ امید ہیں یہ اپکشائیں بہت اچھی چیز ہیں وہ سکھ کے کے اسی پہلو کی اور رہنا چاہتے ہیں جہاں لوگ ان سے کچھ رشتناتمک کی امید کریں نہ کہ دوسری اور جہاں وہ سوچیں کہ میں کھیل کے لیے اب یوگی نہیں ہوں لوگ ان سے اتنی ساری اپکشائیں کیوں کرتے ہیں سچن تینل کر مانتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر ہی لوگوں کی امیدیں ان سے بڑھتی جاتی ہیں اور وہ صحیح بھی ہے لیکن وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ اپنی امیدوں کو پورا کر سکیں اور اس کے لیے وہ پوری طرح کمیٹڈ ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو دباو کا سامنا کرنے کا سچن تینل کر کا سدھانت زبرست ہے ان کا انیلیسز شاندار ہے سچن کا اپنا ایک خاص منتر ہے پریشر سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹینشن اور پریشر کھیل کا حصہ ہے لیکن وہ پریشر ہینل کرنا جانتے ہیں اور ان کا منتر سچ مچ بہت خوبصورت ہے سچن تینل کر مانتے ہیں کہ دباو آپ کو گرفت میں لیتا ہے دباو آپ کو سچ مچ گرفت میں لیتا ہے دباو آپ کو سچ مچ گرفت میں لیتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ یا تو بھوت کال میں ہوتا ہے یا پھر بھوشش میں اگر آپ کا دماغ پہلے کی کچھ اسفلتاؤں سے گھرا ہے بھوشش میں کچھ اسفلتاؤں کو لے کر پریشان ہے تو دباو بن جاتا ہے پریشر بن جاتا ہے آپ تینشن میں آ جاتے ہیں آپ کا دماغ ورطمان کال میں ہی ہونا چاہیے سچن تینل کر کماننا ہے کہ آپ کا دماغ ورطمان کال میں ہی ہونا چاہیے اگر دماغ ورطمان کال میں ہے تو آپ دباو محسوس نہیں کرتے دھیان کرتے سمیہ انہیں یہی سکھائے جاتا ہے ایکسپرٹس انہیں سانسوں پہ کونسنٹریٹ کرنا سکھاتے ہیں یہی پروسس آپ کو ورطمان کار میں رکھتی ہے دراصل کسی بڑے میچ کی صبح سچن تینلکر کو دباؤ محسوس ہوتا ہے یہ سوچ کر اتیج نہ پیدا ہوتی ہے کہ کل کے میچ میں کیا ہونے والا ہے لیکن جب سچن تینلکر لیکس ٹم کا گارڈ لیتے ہیں تب اگر وہ ایک بار میں ایک گین کے بارے میں وچار کے سدھانت کو اپنائیں تو سفلتہ ملتی ہی ہے دباؤ سے نپٹنے کا ایک مہتر اپائے دماغ اور وچاروں پہ نینترن ہے اس کے لیے ورطمان کار میں جینے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی ہے منتر مہان کھلاری سچن تینلکر کا پریشر ہینل کرنے کا ٹینشن سے مقابلہ کرنے کا اگر آپ کا دماغ بھوت کار میں ہے یا پھر بھوشش کار میں تو دباؤ آپ کو گرہت میں لے لیتا ہے اس لیے ہمیشہ ورطمان کار میں رہیں آگے بھی جانے نہ تو پیچھے بھی جانے نہ تو جو بھی ہے بس یہی پل ہے یہی ماننا ہے سچن تینلکر کا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستہ ایسا کہا جاتا ہے کہ گھر سے ملے ویلیوز کے آدھار پہ ہی کسی ویکتھی کا چرطر نرمان ہوتا ہے ڈریسنگ روم اور کرکٹ میدان سے ملے ویلیوز کا سچن تینلکر کے ویکاس میں کیا یوگدان رہا سچن تینلکر کہتے ہیں ہم جس مہاترہ میں ٹریول کرتے ہیں انڈین ٹیم جس مہاترہ میں ٹریول کرتی ہے دراصل ہم سبھی کے دو پریوار ہوتے ہیں ایک وہ جو گھر میں ہوتا ہے دوسرا وہ جو ہماری ٹیم ہے ہمارا سپورٹ ستاف ہے جن کے ساتھ ہمیشہ ہم ٹریول کرتے ہیں سچن تینلکر کے لیے کرکٹ ایک بڑی کتاب کی طرح ہے ہر ادھیائے الگ الگ سمیہ پہ الگ الگ لوگوں کی سموہوں کے ساتھ لکھا گیا ایک ویکتی جو لمبے اس سمیہ تک اچھا کھلنا چاہتا ہے اسے ہر ادھیائے کا سممان کرنا چاہیے سیکھنا اور اس کا لاب لینا چاہیے سچن تینلکر کی دادی اور پتا نے انہیں ہمیشہ انڈین ویلیوز کی رہا پہ چلنا سکھایا بھارتی اور مولیوں کی رہا پہ چلنا سکھایا اپنے پتا کی یادوں میں ڈوبے سچن تینلکر بتاتے ہیں کہ ان کے پتا انہیں ہمیشہ کہا کتے تھے کہ اگر تم اس رہا پہ چلتے جاؤ تو کرکٹ میدان پہ پرفارمنس چاہے جیسا رہے ایک بات تائے ہے کہ ایک ویکتی کے روپ میں تمہیں ہمیشہ سممان ملے گا باقی ساری چیزیں تاتکالک ہیں ٹیمپری ہیں تمہاری آخری سانس تک جو ایک چیز تمہارے ساتھ رہے گی وہ ہے تمہارا ویکتتو سچن تینلکر کی پتا نے ان سے کہا کہ اگر تم ایک شالن ویکتی بننے کی کوشش کرو تو کھیل سے سنیاز کے بعد بھی دنیا تمہیں یاد رکھے گی اور سممان دے گی سچن تینلکر پہ بہت ویچاروں پہ نیان ترن ہے اس کے لیے ورطمان کال میں جینے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ماننا ہے دنیا کے سب سے بہترین کرکٹر سب سے بہترین بیٹسمن سچن تینلکر کا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو کیا یہ ممکن ہے دوستو کیا یہ رنس کی بھوک کبھی ختم ہوگی یا گھٹ جائے گی لیکن اس سوال کے جواب میں سچن تینلکر کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں سوچتے ایک بیٹسمن کا کام رنس بنانا ہوتا ہے وہ اسی کام کیلئے ہوتا ہے اور یہ اور یہ بھی تیہ ہے کہ وہ آؤٹ ہو جائے مہتپون بات یہ ہے کہ وہ کس طرح سے آؤٹ ہوتا ہے جب رنس بنائے جاتے ہیں اور وہ ٹیمز کو جیت دلاتے ہیں تب وہ بے حرد خاص ہوتے ہیں سچن تینلکر اپنے شروعاتی دنوں کو یاد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے گرو آچرکر سر کس طرح پیکٹس سیشن چلاتے تھے وہ کسی پیڑ کی پیچھے چھپ جاتے تھے اور انہیں بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کر نوٹس بناتے تھے شام کو آچرکر سر سبھی کو ساتھ میں بٹھا کر انہیں بتاتے تھے چالیس وے اوور میں چوتھی گینڈ باہر جاتی بال پہ تم بیٹ ہوئے تھے تم ایسا کھیلے تھے جب کی تمہیں کچھ اس طرح کھیلنا چاہیے تھا آچرکر سر کے وہ سیشن ان ویلیویبل تھے ان مول تھے آچرکر سر نے سچن تینڈل کر کو بیٹسمن کے آؤٹ ہونے کی طریقوں کا ستاری کرنا سکھایا وہ ان سے بھائیبیت نہیں تھے وہ اپنے گرو آچرکر سر کا بہت سممان کرتے تھے بے حد سممان کرتے تھے اور اسی وجہ سے کسی بھی سمیں ان سے سلاح لینے سے نہیں چکتے تھے سچن تینڈکر کی نظر میں ایک بار جب بیٹسمن سنتشت ہو جاتا ہے تو اس کا وکاز تھم جاتا ہے ایک اچھی ایننگز پہ خوش ہونا ایک سائٹ ہونا ٹھیک ہے لیکن سنتشتی کمپلیسنس نہیں ان کے خیال سے مہان بیٹسمن کبھی بھی سنتشت نہیں ہوتے دوستو سچن تینڈکر جب بیٹنگ کرتے ہیں بلے بازی کرتے ہیں تو سارا ہندوستان بلے بلے پہ ناشنے لگتا ہے دوستو سچن تینڈکر مانتے ہیں کہ دباؤ آپ کو گرفت میں لے لیتا ہے کیونکہ آپ کا اگر آپ کا دماغ پہلے کی کچھ اسفلتاؤں سے گھرا ہوا ہے بھوشہ میں کچھ اسفلتاؤں کو لے کر ڈاؤٹ فل ہے تو پریش دباؤ بن جاتا ہے آپ کا دماغ ورطمان کال میں ہی ہونا چاہیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سچن تینلکر کے پورے کریئر میں ایک بات کو لے کر کئی بار چرچہ ہوتی ہے وہ ہے سچن تینلکر اور انڈیا ٹیم کا کپٹن شپ کپتانی کیا وہ کپٹن شپ کا مزا لے رہے تھے آخر اسے انہوں نے چھوڑ کیوں دیا سچن تینلکر نے دوسری بار کپٹن شپ چھوڑ جب وہ پہلی بار کپتان بنے انہیں کچھ تگڑے رائیول سے مقابلہ کرنا پڑا آسٹریلیا میں وہ آسٹریلیا کے خلاف کھیلے ویسٹ انڈیز میں وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے اور ساؤت آفریقہ سے وہ انہی کے دیش میں کھیلے اور پھر واپس ہندوستان میں بھی کھیلے انہوں نے اپنی اور سے شاندار کوشش کی اور کھیل کا پورا مزا لیا اپنے دیش کی ٹیم کا کیپٹن بننا ایک گورو شالی کھشن تھا لیکن پھر سچن تنگنکر نے محسوس کیا کہ یہ ایک ویکتی کے روپ میں انہیں افک کر رہا ہے انہیں پرباوت کر رہا کیونکہ میدان کے باہر سچن کرکٹ کو چھوڑ کر اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ سمیہ بتانا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہے تھے تب انہوں نے سوچا کہ ٹیم اور ان کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ کپتانی چھوڑ دیں اور انہوں نے وہی کیا اس مہان کرکٹ پہ باتیں بہت ساری ناری فو پوائن ٹری ٹھو مارو ایف 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 نگموں کے بعد دوستو سچن تنوڑ کر کے پیتانے ان سے کہا تھا کہ تمہاری انتم سانس تک جو ایک چیز تمہارے ساتھ رہے گی وہ ہے تمہارا وقت تمہاری شخصیت اگر تم ایک شالین وقتی بننے کی کوشش کرو تو کھیل سے سنیاز کے بعد دنیا تمہیں یاد رکھے گی اور تمہارا سممان کرے گی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سچن تینل کر نے انڈیا ٹیم کی کپتانی چھوڑ دی کیونکہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کچھ سمی بتانا چاہتے تھے یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ سچن تینل کر ایک پاریوارک وقتی ہیں اپنی فیملی سے وہ بہت پیار کرتے ہیں ایک بیزی انٹرنیشنل کرکٹر اپنے بچوں کی دیکھ بھار کیلئے کیسے سمین نکال لیتا ہے سچن تینل کرنے اپنے پتا کا ابلوکن کرتے ہوئے کافی کچھ سیکھا ہے جو بات ان کے پتا ان سے کہتے تھے اس کے علاوہ بھی کافی کچھ باتیں تھی جو انہوں نے شبدوں میں نہیں کہیں لیکن سچن اپنے پتا کی طرح ہی کرنے کوشش کرتے ہیں ان کے خیال میں بچے کافی سہج ہوتے ہیں بہت سمپل ہوتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری باتوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں تب دراصل وہ کافی ایک آگرطہ کے ساتھ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں سچن تینل کرنے ان کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے وقتی کے روپ میں ایک اچھا رول مورل بننے کی کوشش کی ہے سچن تینل کرنے اپنے ماتا پتہ سے حاصل یہی تنتر ان کے من میں بٹھانے کی کوشش کی ہے سچن تینل کر جانتے ہیں کہ لگاتا ٹرائولنگ کی وجہ سے یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن ان کے بچے جیسے جیسے بڑے ہوں گے وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے یہ یقین ہے سچن تینل کر کو دوستو سچن تینل کر بہت زیادہ نیوز پیپرس نہیں پڑتے نہ ہی ٹیلیویزن چینلز دیکھتے ہیں یہ جاننے کیلئے کی کیا غلط ہے اور کیا صحیح انہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ٹیم میں ان کے یوگدان کا مول ینکن کرنے میں وہ پوری طرح کیپبل ہیں سکشم ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سورپ گانگولی انیل کمبلے راہل ترہویڈ اور ویویس لکشمن کے ساتھ انڈیا کے فیب فائی میں سچن تینل کر کی کافی اہم بھومی کا رہی ہے ان کھلاڑیوں میں کیا خاص بات تھی کیسا لگتا تھا جب یہ سارے ٹیم انڈیا کے لیے اپنا بہترین پردشن کرتے تھے سچن تینل کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ مل کر جو اپلب دیاں حاصل کی ان کا انہیں گرو ہے ایک بات جو وہ ان سبھی کے لیے کہہ سکتے ہیں وہ دیش اور ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اور دیش اور ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے انہیں فخر محسوس ہوتا ہے کسی میچ سے پہلے ان کی تیاریاں کافی کڑی ہوتی ہیں وہ سبھی چاہتے تھے کہ وہ اپنی پوری کشمتہ کے ساتھ بیدان میں اتریں کبھی کبھی سفلتا یا اسفلتا پہ ان کا نیان ترن نہیں ہوتا سچن تین 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 جیت حاصل کی سبھی سیچویشن میں ان کی کوشش تھی کہ ان کا پرفارمنس بہتر ہو اور یہ انڈین کرکٹ کے لیے بہت اچھی بات ثابت ہوئی دوستو دنیا کے سب سے بہترین کرکٹر سب سے بہترین بیٹسمن سچن تین 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 میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو سچن تین 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 تین